اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل آن لائن عربی سیکھے میں آج کے ہماری یہ ویڈیو انشاءاللہ جمع مذکت سالم اور اس کے اعراب پر رہے گی اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو جمع کے قسمیں بتائی تھی اور جمع کے مشق بھی کرا دی تھی کہ عربی میں کتنی طرح کی جمع ہوتی ہیں اور یہ کون سی جمع ہے ہم اس کو کیسے پہچانتے یہ سب ہم نے بتلا دیا تھا اگر آپ کو تھوڑا سا بھی کنفیوجن ہے یا آپ کو اگر آپ کو یاد نہیں آ رہا ہے آپ کو پچھلی دو ویڈیو سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جمع کی کیا کیا قسمیں تھی اور کیسے کیسے ہم پہچانتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں دیکھیں جمع مذکر سالم کے بارے میں بات کریں گے اور اس کے اعراب کے بارے میں بات کریں گے اعراب کا مطلب یہ ہوا کہ جمع مذکر سالم کو زبر زیر پیش دینا ہو تو کیسے دیتے ہیں چلیے مثالیں ہم لیتے ہیں میں نے تین طرح کی مثالیں لکھئے یہاں پر دیکھئے نمبر ایک مثال ہے جا المعلمون ترجمہ ہوا معلمین آئے اساتذہ آئے جا فعل ہوا المعلمون فاعل ہوا سمعہ الكافرون کافرون سنا سمعہ فعل الكافرون فاعل شکرت المعلمین آئے میں نے استاذوں کا شکریہ ادا کیا شکرت فعل فاعل دونوں المعلمین آئے مفعول ہو گیا قتلت الكافرین آئے میں نے کافروں کو قتل کیا قتلت فعل فاعل ہو گیا الكافرین آئے مفعول ہو گیا مثال نمبر تین اخذت من المعلمین آئے میں نے لیا استاذوں سے غضبت على الكافرین آئے میں غصہ ہوا کافروں پر اخذت فعل فاعل من حرف جر ہو گیا معلمین مجرور ہو گیا اسی غذیب تو میں غذیب تو فعل فائل علی حرف جر ہمارا کیا ہو گیا مجرور ہو گیا دیکھیں تینوں مثالوں میں کیا فرق ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں جمع مذکر سالم کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جمع مذکر سالم وہ ہے جس کے آخیر میں واو اور نون رہے جس جمع کے آخیر میں واو و نون ہو جائے وہ ہماری جمع مذکر سالم کہلاتی ہے دیکھیں جمع مذکر سالم کے بارے میں آپ ہمیشہ ایک بات یاد رکھی کہ یہاں پر جو نون آپ کو نظر آ رہا ہے جمع مذکر سالم کا نون اس نون پر ہمیشہ زبر رہے گا جس طرح تصنیہ کے نون کے بارے میں ہم نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ تصنیہ کے نون پر ہمیشہ زیر رہے گا ایسے ہی آپ یہ قائدہ یاد کر لیجئے یہاں پر میں نے دیکھئے لکھی بھی دیا آئے آپ یہاں سے یاد کر سکتے ہیں قائدہ جمع مذکر سالم کے نون پر ہمیشہ زبر رہتا ہے جیسا کہ تصنیہ کے نون پر ہمیشہ زیر رہتا تھا ٹھیک ہے تو ایک قائدہ آپ یہ ذہن میں بیٹھائیے اس کے بعد آپ اگلی والی مثال دیکھئے تو دیکھیں جا فعل ہوا المعلمون فائل ہوا فائل کیا ہوتا ہے ہمارا مرفوع ہوتا ہے یعنی فائل پر پیش ہوتا ہے کیسے پیش ہوتا ہے جیسے جا المعلمون ہم اگر سمپل مثال لے خالی جا المعلمون تو معلم پر کیا آئے گا پیش آئے گا کیونکہ فائل ہے تو سیم وہی تو اوپر ہو رہا ہے المعلمون ابھی فائل ہے لیکن وہاں پر آپ کو پیش تو کہیں بھی نہیں دکھائے دے رہا ہے وہاں پر آپ کو زبر دکھائے دے رہا ہے اب دیکھیں اس کو ہم سولو کرتے ہیں زبر کیوں آ رہا ہے زبر تو اس لئے آ رہا ہے کہ یہاں پر جو نون ہے یہ جما مذکر سالم کا نون ہے اور اس پر ہمیشہ زبر ہی رہتا ہے تو آخر ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ ہم جما مذکر سالم کو پیش دے پیش تو دینا ہی پڑے گا پیش کو دینا پڑے گا کیونکہ یہ فائل بن رہا ہے تو دیکھیں اس کا ایک طریقہ یہ نکالا ہے کہ آپ نون کو تو چھیڑی نہیں سکتی اس پر تو زبر ہی رہے گا تو اس کا طریقہ یہ نکالا ہے کہ نون سے پہلے جو آپ کو واو نظر آ رہی ہے یہ واو ہی اس بات کے علامت ہے کہ اس پر بس پیش لگ گیا کام ہو گیا اگر واو آ گیا نون سے پہلے تو کیا مان لیں گے ہم یہ مان لیں گے کہ اس پر پیش ہے یہ حالت رفعی میں ہے یہاں پر میں نے لکھا ہے کون سی حالت میں ہے یہ حالت رفعی ٹھیک ہے ایسی سمیعہ فعل ہوا فائل ہوا تو فائل مرفوع ہوتا ہے یہاں پر نون پر تو پیش نہیں ہے تو زیادہ سی بات ہے نون پر پیش ہونا بھی نہیں چاہیے کیونکہ یہ نون تو جما مذکر سالم کا نون ہے اس پر تو زبر ہی رہتا ہے تو پیش کے علامت کیا ہے یہ جو نون سے پہلے آپ کو واو نظر آ رہی ہے یہ واو اسی بات کے علامت ہے کہ اس پر پیش ہے تو دیکھیں یہاں پر میں نے قائدہ بھی لکھ دیا ہے اس کو آپ دیکھئے کہ جما مذکر سالم کا اعراب حالت رفعی میں مطلب کہ جما مذکر سالم کو اگر پیش دینا ہو تو وہ واو اور نون کے ساتھ آتا ہے دیکھیں یہاں پر میں نے لکھ بھی دیا ہے یعنی اگر جما مذکر سالم کو پیش دینا ہو تو نون سے پہلے واو لایا جاتا ہے یہاں پر نون سے پہلے ہم نے واو لگا دیا تو یہ واو کس بات کے علامت ہو گئی واو پیش کے علامت ہو گئی بات ہماری یہاں پر ختم ہو گئی تو ٹھیک ہے یہ ہماری پہلی مثال ختم ہوئی اور حالت رفعی میں جو اعراب ہوتا ہے وہ ہمیں سمجھ میں آ گیا دوسری مثال ہے ہماری حالت نسبی کی حالت نسبی دیکھیں شکرت فعل فائل ہو گیا المعلمین کیا ہوا ہمارا مفعول ہو گیا دیکھیں اگر ہم سمپل واحد لکھتے ہیں تو ہم کیا لکھیں گے شکرت المعلمہ زبر لگاؤں گا نا میں معلم پر کہ معلم کا شکریادہ کیا تو جب میں نے واحد پر زبر لگایا تو معلموں کا اگر میں شکریادہ کروں گا تو اس پر بھی تو زبر آنا چاہیے تو دیکھیں یہاں پر آل لیڈی زبر ہے تو کیا یہ زبر اس بات کے علامت ہے کہ یہ مفعول ہے نہیں یہ تو ہم بتا چکے نا آپ کو کہ تصنیہ کے نون پر تو زبر ہی رہتا ہے تو یہاں پر جو زبر ہے یہ اس وجہ سے نہیں کہ یہ مفعول بن رہا ہے یہ منصوب ہے یہ تو جمع مذکر سالم کا نون ہے اس لئے اس پر زبر ہے زبر کی علامت کیا ہے یہاں پر زبر کی علامت دیکھیں نون سے پہلے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے نون سے پہلے آپ کو یا نظر آ رہی ہے اوپر دیکھیں نون سے پہلے کیا تھا واو تھا نیچے کیا ہے نون سے پہلے یا ہے تو دیکھیں نون سے پہلے یا اگر آتی ہے تو یہ اس بات کے علامت ہو جاتی ہے کہ اس پر زبر لگ گیا اگر واو لگا دیتے ہیں نون سے پہلے تو اس کا مطلب پیش لگ گیا اگر نون سے پہلے یا آگئی اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس پر زبر لگ گیا اب یہاں پر ایک بات اور یاد رکھیں کہ یا سے پہلے جو بھی حرف آئے گا دیسے یا سے پہلے میم ہے تو معلمین میم پر کیا ہے زیر ہے زبر نہیں ہے تسنیہ میں کیا ہو رہا تھا تسنیہ میں بھی ہم نے یا لگائی تھی اور جمع مذکر سالم میں یا سے پہلے کیا ہے زیر ہے بس یہ بہت ہی معمولی سے فرق ہے لیکن اسی سے پور ایک دم گیم چینج ہو جاتا ہے یا تو سیغہ تسنیہ کا بن جاتا ہے یا پھر جمع کا بن جاتا ہے صرف اس سے باقی نون کا بھی فرق ہے لیکن اگر آپ اس کو چینج نہیں کریں گے تو پھر ہمارا جمع مذکر سالم نہیں بنے گا تو جمع مذکر سالم میں یا سے پہلے کیا آئے گا زیر آئے گا یا سے پہلے زیر یا ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ کونسی حالت میں حالت نصبی میں ہے اس پر زبر ہے یہاں پر دیکھیں میرا قائدہ بھی آپ کو لکھ دیا ہے کہ جمع مذکر سالم کو اگر زبر دینا ہو تو نون سے پہلے یا لائی جاتی ہے قائدہ اکتم سمپل لکھا ہے اور یاد رہے کہ یا سے پہلے زیر آئے گا تسنیہ میں بھی یا تھی لیکن اس میں یا سے پہلے زبر تھا بس یہ فرق یاد رہے دیکھیں میں نے پوری ڈیٹیل میں قائدہ لکھ دیا ہے آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں تو دیکھیں قائدہ نمبر دو یہ بھی مکمل ہو گیا کہ اگر ہمیں جمع مذکر سالم کو حالت نصبی میں لانا ہو تو ہم نون سے پہلے یا لاتے ہیں اور یا سے پہلے زیر لے کے آتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ حالت رفعی میں ہو ہی نہیں سکتا حالت رفعی میں تو تب ہوگا اگر یہاں پر واہ ہوتا تیسری مثال دیکھیں میں نے لیا معلمین سے استاذوں سے ٹھیک ہے تو من کیا ہوا ہمارا حرف جر المعلمین ہمارا کیا ہوا جار مجرور ہوا اگر ہم واحد لکھیں تو میں واحد کیا لکھوں گا میں زیر لگاؤں گا اب دیکھیں کیوں میں زیر لگاؤں گا کیونکہ شروع میں حرف جر ہے اور یہ مجرور ہے تو جب ایک معلم سے لیا تو اگر میں خوب سارے معلمین سے لیتا ہوں تو ظاہر سے بات ہے اس پر بھی تو زیر ہونا چاہیے تو دیکھیں من حرف جر اوپر بھی آگا لیکن یہ المعلمین ہی نہیں ہوا یہاں پر نون پر زیر نہیں آیا کیوں نہیں آئے گا نون پر زیر آ بھی نہیں سکتا کیونکہ نون جمعہ مذکر سالم کا ہے اس پر تو زبر ہی رہے گا تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا جمعہ مذکر سالم کو اگر ہمیں حالت جری میں لانا ہے اس کو زیر دینا ہے تو زیر دینا کا بھی طریقہ وہی ہے جو زبر دینے کا ہے سیم طریقہ ہے یعنی نون سے پہلے یا لائے جائے گی اور یا سے پہلے زیر لائے جائے گا تو دیکھئے دونوں ہمارے طریقے سیم ہوئے یعنی نسبی حالت اور حالت جری حالت جری ہماری کیا ہوئی ایک دم سیم ہوئے یعنی جمعہ مذکر سالم کو اگر زبر دینا ہو یا زیر دینا ہو تو ہم نون سے پہلے یا لگا دے دونوں میں کوئی فرق نہیں دیکھیں معلمین المعلمین الكافرین علالکافرین علالہ حرف جرے غضب تمہیں غصہ ہوا کافرین پر دیکھیں کافرین ایک دم سیم ہے یہاں پر دیکھیں میں نے قائدہ بھی لکھ دیا ہے اس کا کہ جمعہ مذکر سالم کو اگر زیر دینا ہو تب بھی نون سے پہلے یا لائی جاتی ہے یہاں بھی یا سے پہلے زیر آئے گا تسنیہ میں بھی یا تھی لیکن اس میں یا سے پہلے زبر تھا تو دیکھیں برکل سیم قائدہ ہے تسنیہ میں بھی کیا ہو رہا تھا تسنیہ میں بھی حالت نسبی اور حالت جری سیم تھی ہم کیسے پیچانیں گے اگر کہیں کتاب میں لکھا ہوا رہا ہے مثال کے طور پر المعلمین لکھا ہوا رہا ہے کتاب میں تو اب ظاہر سے بات ہے آپ سوال کریں کہ یہ حالت نسبی میں ہے یا حالت جری میں پھئی حالت رفعی میں تو ہو نہیں سکتا وہ تو کلیر ہو گیا کیونکہ اس میں تو واو آتا ہے اب دو ہی حالت رہ گئی یا تو حالت نسبی یا پھر حالت جری تو ہم کیسے مانیں گے اب ظاہر سے بات ہے آپ اس میں پہلے دیکھیں کہ اس سے پہلے کیا لگا ہوا ہے اگر اس سے پہلے حرف جر لگا ہوا ہے تو ظاہر سے بات ہے ہم ایک دم کیا کہہ دیں گے کہ یہ حالت جری میں ہے یا ہمارا یہ مضافلے بن رہا ہے تب بھی ہم کیا کہہ دیں گے یہ حالت جری میں ہے لیکن اگر شروع میں فعل آ رہا ہے تو پھر فعل آ رہا ہے تو ظاہر سے بات ہے مفعول بنے گا یا پھر انہ آ رہا ہے انہ حرفیں یہ کیا ہے ہمارا حروف مشبہ بالفعل میں سے اور یہ اپنے اسم کو کیا دیتا ہے زبر دیتا ہے جیسے انہ المعلمہ تو اگر انہ آ رہا ہے تو ظاہر سے بات ہے تب بھی ہم کیا گئے ہیں کہ یہ حالت نسبی میں ہے حالت جری میں دو ہی طریقے میں ہو سکتا ہے یا تو مضافلے ہو یا پھر وہ مجرور ہو تو اس کو پہچان لیں گے ہم آسانی سے اس کی مشق اگلی ویڈیو میں بھی کراؤں گا ہم وگر بھی انشاءاللہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں دوں گا یہاں پر اس ویڈیو میں بس اتنا ہی سمجھانا مقصود تھا کہ جو ہے جمع مذکر سالم کا اعراب کیسے لائے جاتا ہے تو جمع مذکر سالم کا اعراب سمپل ہے حالت رفعی میں واو نون کے ساتھ اور حالت نسبی اور حالت جری میں یا اور نون کے ساتھ آئے گا یا سے پہلے ہمیشہ زیر آئے گا اور نون پر تو ہمیشہ زبر ہی رہے گا تو یہ سمپل قائدہ اس کو ذہن میں بٹھائیے اگلی ویڈیو میں جو ہوم ورک دوں گا اس ہوم ورک کو کر کے آپ ہمیں دکھائیے تو ٹھیک ہے آج کی ویڈیو پچھتنا انشاءاللہ ملتے اگلی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ